ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک ویران راستے پر ایک اونٹ کھڑا تھا اور اس کی رسی بھی کھلی ہوئی تھی اسی راستے سے ایک چوہے کا گزر ہوا اس نے جب دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہے اور اس کے گلے میں رسی ہے اور وہ کہیں بندھی ہوئی بھی نہیں نہ جانے چوہے کو کیا سوجی چوہا بڑے فخر سے آگے بڑھا اور اونٹ کی رسی اٹھا لی اب منظر کچھ ایسا تھا کہ چوہا رسی اپنے موں میں تھامے آگے آگے اور اونٹ چوہے کے پیچھے پیچھے چوہے کی چال ڈھال میں بڑا تکبر تھا چوہا دل ہی دل میں اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھا کہ اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہوں ہاں 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 دیکھا اتنے لمبے اور بڑے جانور کو میں اپنے پیچھے پیچھے گھما رہا ہوں اونٹ سمجھ گیا ہاں چھوٹے سے جانور تو کس قدر خوش فہمی کا شکار ہے بس تھوڑی دیر سبر تو کر چوہا اور اونٹ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے ندی دیکھ کر تو چوہا ڈر گیا چلتے چلتے رک گیا اونٹ رکا اور چوہے سے مخاطب ہوا اے میرے رہبر خیریت آپ رک گئے پیارے مدنی منو پتا ہے پھر کیا ہوا چوہا جو پہلے تو بہت تکبر و فخر سے چل رہا تھا اب ندی کے بہتے پانی اور گہرائی کو دیکھ کر تو اس کی حالت ہی غیر ہو گئی اونٹ نے ہسی چھپاتے ہوئے کہا ڈر کیوں گئے ہو کیا بات ہے آگے بڑھتے جاؤ حمت اور جررت سے کام لو چوہے نے ڈر کے مارے ہلکی سی آواز نکالی اور بتایا کہ پانی بہت گہرا ہے میں تو ڈوب جاؤں گا اونٹ نے کہا میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے پھر وہ ندی کے پانی کے اندر اتر گیا اور چوہے کو بتایا کہ پانی کوئی اتنا گہرا بھی نہیں بس گھٹنوں گھٹنوں تک ہی تو ہے آپ آئیں آگے تاکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ندی پار کر سکوں یہ سنتے ہی چوہے کی تو گویا جان ہی نکل گئی ہو بڑی آجزیوں انکساری کرتے ہوئے چوہے نے کہا پانی تو آپ کے گھٹنوں تک ہے میں تو ڈوب ہی جاؤں گا چوہا سمجھ چکا تھا کہ وہ جس بات پر غرور و تکبر کر رہا تھا یا وہ جس خوش فہمی میں تھا وہ درست نہ تھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے چوہا اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا کبھی اپنے آپ سے کم تر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ چوہے کی یہ حالت دیکھ کر اونٹ نے چوہے کو اپنی کوہان پر بٹھا لیا اور ندی پار کرا دی پیارے مدنی منوں دیکھا جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانے تو پیارے مدنی منوں آپ نیت کرتے ہیں نا کہ آئندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے ترجمانہ موسیقی